بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم عطق الرحمن بن حکیم محمد یونس مسلم دعا خانہ کالے روڑ پتوکی کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستہ حباب خیر و عفیت سے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب ہماری چینل مسلم دعا خانہ پتوکی کو سبسکرائب کر لیں اور نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور یہ ساتھ رگے لگے بیل آئیکن کو ہلکا سا پوش کر دیں میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ خوش و خرم اور صحت مند زندگی گزاریں گے اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف لسن کو آپ نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے اور اس کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں آج میں آپ کو اس کے اچھے اچھے فائدے بتاؤں گا لسن بیشتر کھانوں کا جزو ہے بلکہ ہر ہنڈیا میں ہی یہ ڈالا جاتا ہے مگر یہ کھانا پکانے کے علاوہ دیگر فائد بھی رکھتا ہے اپنے اندر بہت سارے فائد رکھتا ہے یہ جان کر یقینن ہم اپنی خوراک میں لسن کا مزید آضافہ کر دیں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا آنڈ تک دیکھئے گا آنڈ تک دیکھیں گے تو ہی آپ کو لسن کے فائد کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے میرا آپ تمام دوستوں کو یہ مشورہ ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے لسن کو اپنی زندگی میں شامل کریں اس کو اپنانے کی کوشش کریں لسن کا نہارم و استعمال ایسے تمام جرسیم کا خاتمہ کرتا ہے جو گزا کے حضم ہونے میں رکاور بنتے ہیں جو ہمارے میدے میں موجود ہوتے ہیں اور ہماری انتریوں میں یہ جو مذر جرسیم ہیں ان کو ختم کرتا ہے ان کو تلف کرتا ہے تقتور قدرتی انٹی بیٹیک اور مجودہ اناثر خانسی کے لیے مفید اور شافی علاج ہے نہارمو یا خالی پیٹ لسن کے استعمال سے یہ جسم کی فاصل چربی کو ختم کرتا ہے جسم میں جو مجود فاصل چربی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے خون کو پتلا کرتا ہے اور اسی طرح کلسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی اس سے مدد ملتی ہے صبح کے وقت خالی پیٹ کی حالت میں لسن کے چند دانے کھانا بھائی بلر پیشر یعنی بلند فشار خون کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور دورانے خون کو اپنی سطح پر رکھتا ہے اور وہ حضرات جن کا خون گاڑا ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے لسن کے فائد کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن آپ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اگر رات کو سونے سے پہلے ایک لسن کا چھوٹا ٹکڑا کان میں رکھا جائے تو صحت پر کیا حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں مہارین سحت کا کہنا ہے کہ لسن ایک قدرتی انٹی بائیوٹیک ہے اور اس کی وجہ سے جسم میں کئی طرح کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے کان میں شدید درد ہوتا ہے تو سونے سے پہلے کان میں لسن کا ایک چھوٹا ٹکڑا رکھ لیں صبح تک انشاءاللہ کان کا درد اور تکلیف دور ہو جائے گی لسن کان میں انفیکشن کے باعث ہونے والے جرسیموں کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ لسن جگر اور مسانے کی کاردگردی کو بہتر بناتا ہے لسن کا نہارم و استعمال بوک کو بہتر بناتا ہے اور ہمارے حازمے کے عمل کو یہ مضبوط کرتا ہے ہمارے سٹرومک کو سٹرونگ کرتا ہے لسن کا استعمال انسانی جسم کے اصابی نظام کو تقویت دیتا ہے اور دباؤ کے حساس کو کم کرتا ہے وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ ہمارے میرے سر پر اکثر دباؤ رہتا ہے ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لسن کو خالی پیٹ ضرور بر ضرور استعمال کریں خالی پیٹ لسن کا استعمال پیٹ میں ہونے والے خرابیوں میں مفید ہے خاص طور پر اس حال کی قفیت میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ لسن ویٹ لوز کرنے میں اہم کردار آدھا کرتا ہے وزن کم کرنے کے لئے لسن کا عرق زیادہ بہتر منا جاتا ہے اور اس کا زیادہ تر جو استعمال ہے وہ نہارمو زیادہ مناصب رہتا ہے مگر تضابیت بڑھ نہ جائے کیونکہ یہ لسن تضابیت کو بڑھا دیتا ہے اس وخوف سے لسن کو ملی جولی غزاؤں کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے یخنی کے ساتھ مرگے کی یخنی کے ساتھ بھی آپ اس کو ملا کر پی سکتے ہیں اس کا علامہ دل کے مریضوں کو لسن کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑی مقدار میں کیوں انزائم کیوٹین ہے جو ازلاتی ریشوں کو پیدا کرتا ہے مگر بہتر ہے کہ اگر کوئی مریض انگلیش میڈیسن کھا رہا ہے کوئی دل کا مریض انگلیش میڈیسن کھا رہا ہے تو وہ لسن نہ کھائے کیونکہ دل کے مریضوں کا جگر اور گردہ بہت لاغر ہوتے ہیں ایک دم فیل ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے اس لیے ان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس انگلیش میڈیسن کے ساتھ لسن کا استعمال نہ کریں لسن کا استعمال تندرستی کی حالت میں بھی کرنا چاہئے کیونکہ یہ ہمارے جسم میں موجود کفت مدافت کو سٹرانگ کرتا ہے جو بیماریوں کے خلاف ہمارے مدافتی نظام کو طاقت دیتی ہے اس کے علاوہ یا شریانوں کی تنگی کو کھولتا ہے اس میں موجود فاسد مادوں کو اخراج کا سبب بنتا ہے اس طرح خون کا فیل تیز ہو جاتا ہے چربی جو شریانوں کو تنگ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے اسے پگلا دیتا ہے اسی وجہ سے جن اشخاص کے دل کی شریانیں تنگ ہوتی ہیں ان میں یہ خون کی روانی پیدا کرتا ہے ان کے لیے لسن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے ان کو ضرور بر ضرور استعمال کرنا چاہئے اور آخر میں میں اب سب دوستوں سے ان دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ